سر سبز اس گلزار کے یہ پھول ہے اتار کے مردان دلوں کو دے جلا ہاں دی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة معلہ خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمان آخری نبی صل اللہ علیہ وآلہ وسلم شبہ جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعہ کسورہ دوبنے تک مجھ پر درود پاک کی کسرت کر لیا کرو جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا شفیع و گواہ بنوں گا صلو علی الغبی صلی اللہ علی محمد کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کے حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ کرسی پر جو شریع معذور ہوتے ہیں اگر کرسی پر بیٹھ کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب وہ کرسی پر نماز پڑھیں گے تو کئی دیکھا ہے کہ بیٹھ کے ہی تکبیر تحریمہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سارا کام بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرسی تو صحیح رکھی ہوتی ہے انہوں نے لیکن اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں تو دونوں طریقے میں سے طریقہ کون سا صحیح ہے یا پھر دونوں طریقے درست ہیں اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں اصل وہ جو سجدے پر قادر نہیں ہوتا اس سے قیام ساکت ہوتا ہے قیام ساکت ہونا یعنی قیام اس کو معاف ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر جو پڑھتے ہیں تکبیر تحریم وغیرہ کہتے ہیں تو جب اس سجدے پر قدرت نہ رہی مثلا موڑی نہیں سکتا ایسا تکلیف دے اس کے لئے سجدہ یا یہ کہ شدید سخت تکلیف ہوتی ہے سجدہ کرتا ہے دو تو یہ صورتیں ہیں کہ وہ سجدہ اس کو اب وہ سجدہ حقیقی جو ہے اس پر یہ قادر نہ رہا اب یہ کہ وہ ساری نماز جو ہے وہ اشارے سے پڑھنی ہے اب وہ چاہے کرسی پر بیٹھے کرسیاں تو اب رائی جوئی ہیں چاہے زمین پر بیٹھ کر پڑھے اور اگر وہ سجدے پر قادر ہے تب تو وہ کرسی پر نہیں پڑھ سکے گا قیام یعنی اتنا کمزور ہے یا کوئی بیمار ہے یہ تو کوئی پکڑ کے رکھے یا دیوار کے ٹیک پر یا اسٹیک سے سپورٹ کر لے کر وہ اگر اتنا ہی کہہ سکتا تو تکبیر تیریمہ ہی کہہ لے پھر بیٹھ لے لیکن اس پہ سجدہ حقیقی وہ کر رہا ہے کیونکہ وہ اس لیے اس کا پھر الگ مسئلہ ہے تو کرسی کا وہی ہے جو میں نے کہا سجدہ سے میں کرسی پر نماز پڑھتا ہوں اسی وجہ سے کہ میں نے مفتی صاحب سے ڈسکس کی ڈاکٹر صاحب نے کہا تو مفتی صاحب سے ڈاکٹر سے بات کروائی مفتی صاحب نے خود کہا میں فوراں مور کانٹیک کیا تو میری بات کروا تو پھر مفتی صاحب مطمئن ہوئے اور پھر مجھے اجازت دی کہ آپ بہلے بیٹھ کر کرسی پڑھیں نماز تو اس طرح مطلب یہ کہ معلومات کر لینے چاہیے نماز کا معاملہ ہے ایک دم اس میں غفلت نہ ہو لوگ کرسیاں رکھی ہوتی بیٹھی آتے ہیں لگے ہوتے ہیں جب کرسی پر جائز ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے پھر اس پر کرسی پر پڑھے اب وہ کھڑے کھڑے پڑھتا ہے تکمیر تحریمہ اب اس کو ضروری تو نہیں کھڑے کھڑے کہنا کہتا ہے پھر کرسی پر بیٹھتا ہے نماز تو تب بھی ہو جائیے اس کی تفصیلات اس میں کرسی پر نماز پڑھنے کے شرعی آقا یہ مکتب دل مدینہ کا رسالہ ہے اس میں مزید تفصیلات دیکھی جا سکتی ہے امیرہ الہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک مرید کے لیے تصور شیخ کتنا ضروری ہوتا ہے تصور شیخ کا طریقہ الوظیفت الکریمہ میں لکھا ہوا ہے ضروری نہیں ہے کرنا کرنا چاہے تو بھلکل کریں مفید ہے صلو علی اللہ حبیب صلو اللہ علیہ محمد اور ہمارے گھر اتار میرے مرشد غیر جمیلِ خادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ عزب کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوثِ عزب کا بولو یا غوث حل مدد ندا دے گا منادی غشر میں یوں قادریوں کو ندا دے گا منادی عشر میں یوں قادریوں کو بھاگا غیر قادری کر لے نظارہ غوثِ عزب کا بھاگا غیر قادری کر لے نظارہ غوثِ عزب محمد عمران اتاری عرص کر رہا ہوں عزب آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ ہماری تقریباً تمام مساجد کے اندر عشاء کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد سور ملک پڑھی جاتی ہے اچھا بہت سارے اسلام بھائی ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں لیکن وہ بھی ان محافل میں بیٹھ کر سور ملک سن لیتے ہیں جبکہ شاید حدیث پاک میں اس طرح آیا جس کا مفہوم ہے کہ سور ملک پڑھنے والے کے لیے عذابِ قبر سے نجات کی خوشکبری ہے تو آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ جو اسلامی بھائی سور ملک سن لیتے ہیں اور پڑھنے سے محروم رہ جاتے ہیں تو کیا وہ بھی اس حدیث پاک کے تحت عذابِ قبر سے محفوظ رہیں گے جواب فرما دی اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے ہیں وہ سور تبارک کے تعلق سے اپنے نیک عامال میں موجود ہے کہ سن لینے سے یہ نیک عمل مانا جائے گا تاہم یہ کہ جو حدیثوں میں پڑھنا ہے وہ شاید اس کا کچھ ہے بزاد کہ اصل جو فضیلت حدیث بھاک میں پڑھنے کی وہ اسی سے ملے گی پڑھنے سے اس طرح کی بزاد کچھ ہے اس میں تو پڑھنا چاہیے بلکل پہلے تو بچوں کو سورت الملک یاد کروائی جاتی تھی اب تو بڑوں کو بھی یاد نہیں ہوتی اللہ ماشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وآلہ یہ ارشاد فرمائے ہم نے سنا ہے کہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو پھر جب زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو اس کو زحمت بولنا کیسا اور یہ بھی ارشاد فرمائے کہ یہ بارش کس کے لئے رحمت ہے اور کس کے لئے زحمت جواب آپ نے دے دیا جو بھی چیزیں کسرت سے جیسے کہ غیظہ ہے غیظہ یہ زندگی کی بقا کے لئے ضروری ہے اب اس غیظہ کو کوئی بغیر چبائے اور نگلتا ہی چلا جائے کچھی بوٹیاں بھی ڈال لے پیٹ میں تو پھر جو ہوگا سو ہوگا تو بہت ضروری ہے زندگی کے لئے وہ جناب کھانا 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 یہ ساری نبیوں کی سنت ہے سنت امبیاء ہے یہ سنت اور پھر یہ نقصان تو ابھی ایک بارش بھی اللہ کی نعمت ہے پانی بھی اللہ کی نعمت ہے سمجھیں تو جو بھی چیز ایک لیمیٹ سے گزر جائے گی اس میں زحمت تو آئی گی نا آگ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے سارا کھانا آگ سے ہی تو پکتا ہے اور وہ یہ یہ سب آگ ہے بلپ چل رہے نا ابھی یہ آگ واپس چلی جائے وہ تو ہاتھ کو ہاتھ بھی نہیں سجائے دے گا ہڑا اڑی ہو جائے گی اگر کچھ دیر یہ بجلی فیل ہو جائے تو آگ ہی تو یہ یوں آگ کے بغیر ہر چیز بنتی ہے آگ سے عمارت آگ ہی سے ہیٹیں ہیں سیمنٹ سب آگ سے آگ کی ضرورت یہ کھانا پکتا ہے آگ سے پکتا ہے مگر یہ آگ اب پتیلی کے بدلے کھانے کی دیکچی کو ہیٹ دینے کے بدلے چولے کو روشن رکھنے کے بجائے لپک کر آپ کے کپڑے کو روشن کرنا شروع کرے تو پھر کیا ہوگا آپ بھاگوں گا تو بلکل لپیٹ میں آجا ہوگے جب آگ لگ جائے کہ اپنے پر بھاگنا نہیں ہوتا نہیں تو پھنس جائیں گے ہوا لگے گی تو کلٹی پلٹی مارے ہو یا کوئی بڑی سی گدری یا دری اس پہ ڈال دے تو یہ آگ موچ سکتی ہے بھاگے گا تک اسے گا تو بہرحالے کے آگ نعمت ہے لیکن یہ کہ بے ترتیبی اس میں آئی ترکیب آؤٹ ہوئی تو اب زحمت بنی تو یہی بارش یقیناً اللہ کی رحمت ہے لیکن یہ کہ اس کی کسرت ہو گئی تو اب یہ ہمارے لئے باعث سے زحمت ہوئی صلو علیہ اللہ حبیب صلو علیہ محمد سوال یہ ارز کرنا تھا کہ جب ہم ہسپٹل یا میڈیکل سینٹرز میں جاتے ہیں چیک اپ کروانے بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے سمٹائمز وہ یورین ٹیسٹ بھی ہوتا ہے سٹول ٹیسٹ بھی ہوتا ہے تو وہاں ہمارا جو نام نمبر کے ساتھ ریجسٹرڈ ہوتا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی وہ سٹیکرز آتے ہیں ہر شیشی کے اوپر وہ سٹیکر لگا دیتے ہیں جس میں نام میرا محمد علی ہے تو نام لکھا ہوئے اسی میں خون اسی سٹیکر لگا کے وہ کہتے ہیں جاؤ یورین کا سیمپل لے کے آؤ اسی میں بول دیتے ہیں سمٹائمز سٹول لے کے آؤ تو دل نہیں مانتا لیکن سمٹائم وہ اسی کے اوپر ٹیگ بھی لگا ہوتا ہے تو کیسے بے عدوی سے بچا جائے بولتے ہیں تو کچھ لوگ تو مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ابھی نام کاٹ دیتے ہیں یا صرف نام کے اوپر پین یا پینسل پھیر دیا جائے یا کیا یہ کافی ہوگا اس اوالے سے کیسے احتیاط کی جائے بچا جائے نام ہی نہ بتا جائے نام پہلے بتانا آتا ہے وہ سسٹم میں آ جاتا ہے اپنے طور پر جیسے آئی ایس ایکس وہ تھوڑی ان کو پیسے لے دیں انہوں نے انسان کر دیا ایکس لکھ دوں ہماری دی بی آ پر اور کیا یہ اصل میں کیا ہے کہ ہمارا جو کارڈ ہے جیسے شناختی کارڈ ہے یا ایمریٹس کارڈ ہے اچھا یہ کوئی مطلب گورنمنٹ کا اور یہ آپ کا نظام بنا ہوا ہے جی جی اس نظام میں تو نہیں مانے گئی ہے جی جی پاک یہ احتیاط تو بہت اچھی ہے میں ایک بار لیبورٹی ٹیسٹ کرانے کے لئے یورین لے کر گیا تھا تو ایک سید صاحب ساتھ ٹھے بے رہے یورین پکڑنے کوشش کی میں نے نہیں دیا آپ کو یورین دوں گا آپ کے نانا جان مجھے پکڑ لیں گے تو میرا بیٹا تیرا موت اٹھانے کے لئے رہ گیا تھا معاذ اللہ میں نے بارل نہیں دیا تھا یہ عدب اچھی چیز ہے بی جاکم اللہ خیرہ بے ایساہ مغفرت کی دعا فرما اللہ پاک آپ کے درجے بلند فرما اچھی سوچے واقعی نام سے تکلیف ہوتی ہے آپ کی بارگاہ میں سوال لارت کرنا ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہم سے کوئی کہتا ہے کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے اگر ہم اس کو سچ بتا دیتے ہیں تو یہ گناہ کا ازار ہو جائے گا اور اگر ہم اس کو نہیں بتاتے تو یہ جھوٹ ہو جائے گا ہمیں کونسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ جس سے جھوٹ سے بھی بچا جا سکے اور گناہ کا بھی اسرار نہ ہو جس سے پوچھا گیا وہ سمجھ دار ہوں پوچھنے والے وہ گھیر سکتا ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اگر میں نے گناہ کیا تو کہ آپ کو بتا دوں جائے میں نے گناہ کیا کہ یہ سواف کا کام آپ کو کیا فائدہ ہوگا یعنی اس طرح گھیر سکتا ہے یعنی کوئی اسے گول کردے بعد یہ گناہ کا ازار نہ ہو پائے اور جھوٹ بھی نہ ہو جیسے کہ یہ مثال غلیباً لکھی بھی ہے کہ کسی نے فجر کی نماز قضا کر لی قضا ہو گئی اس کی اب قضا پڑ چکا ہے وہ اور کسی نے پوچھا بھائی آج فجر پڑھی گا نہیں نے پڑھ لیے یہ نے بتا ہے قضا کر کے پڑھی پڑھ لیے تو پڑھ تو لیے نا یہ کئی حکمت عملی سنیے یا پڑھی ہے مطلب گناہ کا ازار گناہ اس سے بچنا تو ہوگا پوچھنے والے کو مطلب فلان کا کیا رغیبتیں کروں میں آپ کے سامنے رغیبتوں گا دروازہ کھونوں کو تو کیوں پوچھتے ہیں آپ اس طرح کی باتیں اب آپ کو تو شاید اب میں تو چلو مجھے تو پوچھیں گے بھی نہیں اس طرح گناہ کے تعلق سے لیکن اب یہ کہا ہے آپ کو شاید ہو سکتا کہ اس میں آزمائشیں ہوتی ہوں آپ جسوں کو لیکن بتانا نہیں ہوتا اپنا یا دوسرے کا آئے بجوہ پیار بابا جان مغفرت کے لیے دعا فرما دیجئے یغفر اللہ لنا و لکم اور دعا فرما دیجئے کہ میں باعمل عالم دین بن جاؤں اور میں دین کی خدمت کرتا رہا ہوں جزاک اللہ خیرہ محمد محسن اتاری حیدر آباد ما امیر اہل سنت جی بارگاہ میں سوال آئے تا حکم مرید کے پینجے مرشد ساں کیتری محبت کرن گھڑجے آئیں تواں کہا یہ عرض ہے تواں پینجے مرشد ساں کیتری محبت فرمائندہ آئے ہو انہوں کہا بعد موجزہ مصطفی سندھی میں جے کریں تواں آسان کے بیان کرے ہو آئیں کچھ نارہ سندھی میں لگایا ہو تا نوازی سندھی سندھی میں جواب انعیت فرمائے ہو تواں پر چوت ہوتا مکھے آتا فرمائے ہو مکھے سندھی کا اندھی ہے تا ہوری تھوڑی مہمین ہے ملتی جلدی ہے لیکن شاید جی کے سندھی ہوندان نا مطع سندھی شاید مجھے سندھی سنھی انہوں لیا مجھے سندھی پر آسانان سندھی تم بھی آردین تو تو اچھے ہی نتھی تا رہا بارال یہ پچھنوں کے مطبع اے پیر جو کیڑوں دب کرنا وہاں یہ مجھو خالہ مناسبت ہوئے کہ کیڑوں کروئے کتنی محبت کروئے یہ پوچھنوں مناسب ہے ان میں تھے کہ پیر جکو آئے وہ مانے پینے سے بھی افضل آئے بہتر آئے اوپر آئے آلہ حضرت فرمائیں دیں کہ باپ پیدر گل ہے اور شیخ پیدر دل ہے یعنی گل مانے مٹی باپ جے کوئی مٹی جے وجود جو باپ آئے نا پیر جے کوئی دل جو باپ آئے ماں باپ جے کہیں وہ دنیا پڑھائیں دائیں کاروبار شکھائیں دائیں مطالبوں کندائیں کمائچ کمائچ مستقبل روشن گھر جے کوئی پیر آئے انجھے نزدیک مستقل مستقبل آئی تم یہ امان جی قبر آئے یہ دولت جے بجائے ایمان جی دولت کے ہائی لائٹ کند ہوئے پیر آخرت دنیا جے بجائے آخرت جی سوچ لیند ہوئے جے کوئی پیر کامی علاہ ہے یہ پیر تو علاہ نہیں جے کوئی پیر واقعی جا میں شرائط ہے تو وہ امان جی آخرت جی فکر کند ہوئے الحمدللہ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بلوچستان میں سندھ میں سیلاب کے واقعات ہوئے اور لوگ متاثر ہوئے تو اب ان متاثرین کے تعلق سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بد قسمتی ہے یا بد نصیب لوگ ہیں کسی کے بارے میں اس کی قسمت کو بد بولنا یا نصیب کو بد بولنا یہ کیسا ہے اگر مسئبت آئی تو یہ بد نصیب ہیک پر آتی ہے کہ کیسے تے ہو کربلا والوں کے بارے میں کیا کہیں گے سیلاب زدگان سے تجزیادہ مسئبت ان پر آئی تھی تو معاذ اللہ یہ کسی کو کہہ دینا کہ تم پر مسئبت ہے تم بد نصیب ہو دل دکھانے والی بات ہے جس پر بھی پریشانی آئی ہم اس کو حوصلہ دیں اس کو تسلید دیں ہمت صحابہ کرام پر بھی ایک سے ایک آزمائش آئی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ میں آزمائی آگیا ہوں سب سے زیادہ مجھ پر مشکلات آئی ہیں اس طرح کی حدیث کے مضامین ہیں تو یہ نعوذ باللہ تھوڑی کہیں مصیبت زیادہ نطب جو ہے وہ نعوذ باللہ بن نصیب بھی ہے میرا نام سیراج جہمد ہے میں بلوچسان سے تشریف لائے ہوں میرا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اثر کے بعد جھاڑو لگانے سے گھر کے برکت چلا جاتے ہیں امیرال سنت سے یہ سوال کا جواب ارشاد فرمو اثر کا بات کا تو پتہ نہیں رات کو جھاڑو نکالنے سے تنگ دستی آتی ہے خصوصاً کپڑے سے اگر جھاڑو نکالے یہ لکھا ہوئے تو گھربت آتی ہے تنگ دستی اثر کا میں نے یاد نہیں پڑتا مجھے کہ پڑا ہو گئی جزاکاللہ لیکن گناہ نہیں ہے رات کو بھی جھاڑو نکالے کوئی گناہ نہیں ہے حضروں کا قول ہے یہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد یا سیدی محمد بابر تاری بہرین سے الحمدللہ اوورسیز کی جو تربیتی نشست تھی اس کے لئے حاضر ہوا تھا بہرین کے عاشقان رسول میرے گھر کے کئی افراد آپ کی بارگاہ میں سلام ارز کر رہے تھے اور دعاوں کے لئے ارز کر رہے تھے بلا حساب مخفرت کی دعاوں سے نواز دیں بابا جی میں نے آج کچھ مدنی بہاروں کے حوالے سے ارز کرنی تھی الحمدللہ آپ کے مدنی مذاکرے دیکھنے کی برکت سے میری دو بہنیں الحمدللہ وہ دعوت اسلامی کے دینی محول میں آگئی اور شرعی پردہ اور درس نظامی میں الحمدللہ داخلہ لے لیا بابا میں الحمدللہ دو ہزار چودہ میں رمضان المبارک کے تیس دن کے اعتقاف کے لئے آپ کے قدموں میں حاضر ہوا تھا میں اپنے ایک دوست سے کرز لے کے ٹرین کا کرایا اور آخراجات لے کے آپ کے قدموں میں حاضر ہوا تھا اگلا جو دو ہزار پندرہ کا رمضان المبارک تھا وہ آپ کی نظر انہائیت سے مکہ المکربہ میں تھا ظاہری اسباب نہیں تھے بابا اور مدینہ المنورہ میں سرکار کے قدموں میں عید ہوئی تھی الحمدللہ بابا میں جب یہاں حاضر ہوا تھا تو داڑی نہیں تھی امامہ نہیں تھا آپ کی نظر کرم سے الحمدللہ آج داڑی بھی ہے امامہ بھی ہے الحمدللہ بابا میں الحمدللہ آج یہاں جو تربیت نشست میں اپنی فیملی کے ساتھ حاضر ہوا تھا اور الحمدللہ اپنے خرچے پہ باہرین سے یہاں آپ کے قدموں میں حاضر ہوا تھا صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد حضور عالم میرے آپ سے یہ سوال ہے کہ جب بچے جب گھر سے مدر سے آتے ہیں تب پڑھائے بھی دیان دینے ہیں بجائے دہر باتیں کرتے رہتے ہیں ایک ساگہ دو ساگہ پھر وہی معاملہ ہوتا ہے جب گھر جانے یہ ٹیم ہوتا ہے تب ایسے مزاگ مستی کرتے ہو جاتے ہیں کیسا کرنا چاہیز ہے ماشاءاللہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کیا کیا کرتے ہیں بچے تو پھر بچے ہوتے ہیں بچوں کو بھی چاہیے کہ پڑھنے کے ٹیمپر پڑھیں کھل لیں ٹیمپر کھلیں جسے مدست المدینہ میں آتے ہیں تو پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو اس لئے وہ پڑھنے میں زیادہ بلکہ پورا دھیان دینا چاہیے تو اچھے حافظ قرآن بنے گئے ناظرہ پڑھتے ہیں تو پکا ناظرہ ہوگا ورنہ پھر کمزوریاں رہ جاتی ہیں مزاک مسخری نہ کریں دوسرے احترام کریں اپنے بھائی کا اس کو مزاک نہ اڑھائیں اس کے نام نہ ڈالیں الٹے سیدھے انشاءاللہ اس طرح اچھے بچے بن کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ اچھے اچھے نتیجے ریزلٹ آئیں گے انشاءاللہ صلو علیہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد اس بارے میں آپ کیا آرشار فرمائیں گے کہ تکلف اور عزت کرنا تکلف اور عزت کرنا ان دونوں میں کیا فرق ہے اور تکلف کہاں کرنا چاہیے اور کہاں نہیں کرنا چاہیے یہ تو اپنے توس وال گئے اچھے تو تکلف میں تو فرق ہے نا کوئی قربوں جوار میں بھی ان کا منظر حصہ نظر نہیں آرہا کہاں حزت کہاں تکلف تکلف بعض صورتوں میں تو مدوحیہ کی وجہ سے آدمی تکلف کر رہا ہوتا ہے اور یہ نئے جھجک رہا ہوتا ہے ریزرو خالی ہم نے اس کو انگلیز میں بولتے ہوں گے کہ ریزرو رہتا ہے تکلف کرتا ہے جہاں جیسا موقع بعضوں کا تکلف کا نہیں ہوتا تب بھی تکلف کیا جاتا ہے اور جہاں ہوتا ہے وہاں نہیں کرتے ہیں جہاں نہیں ہوتا وہاں کرتے ہیں یہ مقامل کے حساب سے ورنہ بعض اوقات آدمی فطری طور پر تکلف کرتا ہے جیسے کہیم اسی جگہ دعوت میں گیا جہاں فری شپ ہے خالہ کے گھر گیا آنا جانا ہوتا تمہاں تکلف نہیں ہوتا اپنے ہاتھ سے اٹھا کر لے لیا کھا لیا وغیرہ لیکن سسرال جائے تو تکلف بھی گلے لگا لے گے تو میرا دوست ایسے نخرے ایسے نخرے کرتے ہیں کھاتے پورا نہیں ہیں دورا کھاتے ہیں نزاکت کے ساتھ کھاتے ہیں پھر پیچھے جا کر ڈٹ کے گھر پہ آ پیٹ تیری باری اب آئی یوں بھی تکلفات ہوتے ہیں صلو علیہ الحبیب صلو علیہ محمد ہم صدقہ جو ہے کن لوگو دے سکتے ہیں اور کن لوگو نہیں اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے صدقہ نطب نفلی بھی ہوتا ہے نفل صدقہ ہوتا ہے واجب صدقہ ہوتا ہے مختلف اس کی صورتیں تو جیسے زکاة یہ بھی صدقہ ہے زکاة کے جو حقدار ہوتے ہیں تو وہ کہ خود صاحبِ نصاب نہ ہوں وہ صدقہ لینے کے حقدار ہے لیکن یہ حاشمی بھی نہ ہوں سید جیسے ہم عام طور پر سید جو ہوتے ہیں تو سید کو نہیں دے سکتے زکاة اس کی تفصیلات فیضان زکاة ایک مختصر سی کتاب ہے بکتب تن مدینہ کی اس پر ملیں گے زکاة کے احکام یہ فتاوہ اہلِ سنت جمع کیے گئے اس میں بھی تفصیل آتے ہیں اس میں بہارِ شریعت کے پانچویں حصے میں بھی تفصیل ہے یا کس کو زکاة دے سکتے ہیں کس کو نہیں دے سکتے ہیں تفصیل آتے ہیں اس میں جزا کر اللہ نفل صدقہ تو سادہ دے کرام کو بھی دیا جا سکتا ہے جزا کر اللہ جزا کر اللہ جیسا کہ آپ کی دعائیں سب کے لئے ہوتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائیں آمین اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب کریں بہت شکریہ آپ نے خیال لکھئے گا جزا کر اللہ جزا کر اللہ سوال یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کا عراقہ کر کے ہیں اس کام کو شروع بھی کر لے کے ہیں لیکن اس کام میں مست کا کلم مگا ہی نہیں ہو پا کی وہ کام پائے کا کمیل کھ نہیں پونٹ پاکا تو ایسے کیا اکھباب ایک کیار کی گائیں کہ وہ کام پائے کمیل کھ نہیں استقامت کی دعا فرمائیں دعاو سلاح المؤمن دعا مؤمن کا اتھیار ہے اللہ پاکہ استقامت دے کہ وہ اگر کام اچھا ہے ہمارے حق میں بہتر ہے تو اس کو بجاری رہے اگر وہ بہتر نہیں ہے تو وہ ہم سے چھوٹ جائے میرا سوال ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں چائے وغیرہ پیتے ہیں تو اس کے فوراں بعد کیا نماز پڑھ لیں تو ہو جائے گی اس کا وضو کرنا پڑے گا یا وضو وہی رہے گا اگر وضو تھا تو کھانا کھانے سے تو وضو نہیں ٹھوٹتا پانی پینے سے اس کے کوئی ذرات دانت وغیرہ میں رہے گا وہ تو سب صاف کرنے چاہیے اگر خدا نہ خاصتہ نہیں بھی کیا تب بھی نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت یہ کہ دانتوں میں کوئی رشاہ وغیرہ نہ ہو کیونکہ فرشتوں سے اسے سخت تکلیف ہوتی ہے کہ فرشتے جو فرشتے تلاوت پر قادر نہیں ہیں تو وہ اپنے مو پر مو رکھ کر تلاوت سنتے ہیں نمازی کے مو پر مو رکھ کر تو ان کو اگر کوئی رشاہ دانتوں میں ہوتا اسے سخت تکلیف ہوتی ہے حدیث پاک اس لئے مطلب مو تو صاف ہونا چاہیے اچھے طرح مسواہ کرے کلیاں کرے اور پھر نماز پڑھے ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب انوزنا میں تو گفتن کمال بیعدہ بیشت یا رسول اللہ چاہے ہزار بار میں اپنے مو کو مشک و گلاب سے صاف کرنوں مگر آپ اس حسنی کے مالک ہیں کہ پھر بھی آپ کا نام ملوں تو یہ بیعدہ بی ہے میں اس قابل نہیں یہ سمجھانے کے لئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا اللہ پاک ان کا بھی رب ہے میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رسول کے نام لینے کے لئے مو ساف ستھرا ہو تو بٹھا مدینہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ قبرستان میں جب بھی جب بھی جانا ہوتا ہے تو کچھ چرواہے ہوتے ہیں وہ بکریوں کو قبرستان میں لے کے گئے ہوتے ہیں تو وہ بکری بکریوں وغیرہ قبر پر چڑ رہی ہوتی ہیں اور اس کے ارد گرد سے گھاسے وغیرہ کھا رہی ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیتی ہیں اللہ 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 حافیت تو فتاوہ تاجو شریعہ جلد چوتھی میں جانوروں کو قبرستان میں چرانا حرام ہے جو اس کے مرتقیب جس نے ایسا کیا اس پر توبہ لازم ہے واللہ وطعالہ اعلم ورسول اعلم عز و جلہ وصل اللہ وطعالہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ حبیب صلوہ علیہ محمد سر سبز اس گلزار کے یہ پھول یہ اتار کے مردہ دلوں کو دے جلا حادی ہے طلبگار کے طلبگار کے